موسیقی 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 جولرز لوٹتے بھی رہے اس کے بھی حالات لاہور میں جس طرح ہیں وہ بہت زیادہ معاملات خراب ہیں کیونکہ جب بند ہوا پورا ہے ایک سال ڈیر سال کوئی اگزیبیشن دنیا میں کہیں نہیں ہوئی میں کیونکہ چیمبر آف کامرس میں جیمزن جولی کی کمیٹی کو بھی چلاتا ہوں کئی سالوں سے فیڈریشن میں بھی چلاتا ہوں تو اس وجہ سے نہ دنیا میں کہیں اگزیبیشن ہو سکیں نہ ہمارے ایک تاجر مال لے جا کر بہار بیش سکے نہ ہم اچھی پوزیشن میں آ سکے تو اس وجہ سے جولرز کے حالات بہت خراب رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک سپیشل پیکیج بنانا چاہیے جس میں جولرز بھی ہوں جس میں کپڑے والے بھی ہوں جتنے لو درجے کے کپڑے والے ہیں اور چھوٹے جولرز ہیں ان کا معاملہ جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کے لیے کوئی ایک بہترین پیکیج بنانا چاہیے سال لاؤگ ڈون کے لئے میں نے دیکھا ہے کہ باقی اگر مارکٹس کو شوپن ہوتی ہیں کپڑے والی یا دیگر جو مارکٹس ہیں ان کو ٹائمنگ دے گی کہ آپ اٹھنی ٹائمنگ جو آپ اپن کریں کام وغیرہ کریں لیکن اس دوران اگر ہم نے دیکھا ہے جولرز مارکٹ کوئی بھی ہو اگر دیکھا جائے اس دوران تو زیادہ تر طبقہ جو چھوٹا طبقہ ہے جولرز مارکٹ میں جو عام یعنی ان کو پالش کرنے والا جو طبقہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ان کا یہی تھا کہ کام جو ہے ہے ہی نہیں ہم کیا کریں اس وقت بھی حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیا گیا تھا ان کے لیے لیکن آپ آئیزہ چیئرمن رہے آپ نے تب اور اب ان کے مزید بہتری کے لیے اقدامات ہم اس دوران میں بھی ہم اپنے ورکرز کے لیے کھانا اور پیکج بناتے رہے اور ان کو ہم ایڈوانس پیسے دیتے رہے کہ چلو یہ اگلے سالوں میں آج سستہ کام کر کے اتار لیں گے ہم جو اپنے حد تک کر سکتے تھے ہم نے اس میں کیا جولرز کے جو جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو ہم ان کے مقام پر جا کر ان کی ہم مدد کرتے رہے جس میں ہم نے راشن بھی تقسیم کیا آپ کے اقباروں میں سوایا ہوگا آپ نے دیکھا بھی سارا کچھ ہم نے جو ہماری ورکشاپز کے جو جگہیں ہیں خاص مقصود وہاں جا کر ہم نے کیش رکمیں بھی دیں لیکن سیچویشن یہ ہے کہ کب تک اور جولرز جو ہے وہ بڑا خوددار آدمی ہوتا ہے وہ اس طرح بھیق مانگ کر کاریگر پیسے نہیں لیتا اس طرح بھیق مانگ کر راشن نہیں لیتا وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کام کروا مجھ سے مزدوری کراؤ مجھے پیسے دو مجھے مزدوری کے پیسے مجھے چاہیے مجھے اس طرح پیسے نہیں چاہیے جو اندر خانے ہم سفید پیش لوگوں کو کرتے رہے کہ یار تم یہ سمجھو کہ ہم تمہاری مزدوری کے پیسے دے رہے تم سے ہم مزدوری کروا لیں گے جب کام چروع ہوگا اس میں وہ مان بھی گئے کچھ اور کرتے بھی رہے لیکن جو گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ ہماری ایسوسیشنیں نہیں کر سکتی میں جولرز ایسوسیشن کی بانیوں میں سے ہوں جو میں نے جب اس کی تنظیم بنائی اور میں بارہ تترہ سال اس میں صدر بھی رہا اب میری جگہ صدر دوسرے ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں وہ کر رہے ہیں کام لیکن وہاں تک نہیں کر سکتے جہاں تک گورنمنٹ کر سکتی ہے تو یہ تو ڈپارٹمنٹ وائز گورنمنٹ جو سہولت کوئی دے گی تو اس ٹریڈ میں کوئی فائدہ ہوگا جس طرح شہر بڑھتا ہے نا تو مسائل بڑھتے رہتے ہیں مسائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں یہ اللہ کا ایک بنایا ہے وہ سسٹم ہے اسی سسٹم سے یہ سارے چلتے رہتے ہیں معاملات مسائل بڑھتے رہتے ہیں اس مسائل کو حل بھی کیا جا سکتے ہیں اور کیے جاتے بھی ہیں چیمبر آف کومبرس بے شمار مسائل حل کرتا ہے ہمارا آلائنس ان کو سترہ سال اٹھارہ سال ہو گئے ہمارا پیاف کے ساتھ آلائنس کا اس سے پہلے فانڈر تھا اور پیاف کے ساتھ آلائنس کے بعد بھی ہم نے تاجروں کے بہت مسائل حل کیے مارکیٹوں میں ہمارے سارے نمائندے پھرتے ہیں جاتے ہیں اور جتنا ہوتا ہے اگر آپ میرے حوالے سے بات کریں تو جتنا ہوتا ہے میں ویک میں چار دن چیمبر کو دیتا ہوں جاتا ہوں کمیٹیز بھی چلاتا ہوں یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں تو سب کچھ بند ہو گیا جب سب کچھ بند ہو جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر تو آپ میٹنگ میں نہیں کر سکتے اس کے باوجود لاکڈاؤن میں ہم چیمبر میں میٹنگیں بھی کرتے رہے تاجر لیڈروں کو بلاتے رہے تمام مارکیٹوں کے صدور جنرل سیکٹیوں کو بلاتے رہے میں وائی چیئرمن ہوں یہاں لیبرٹی کا اس حوالے سے میں خود وہاں ڈیوٹی کرتا رہا میرا چیئرمن وہاں بیٹھتا رہا اور ڈیلی بیٹھتا رہا اور مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش مارکیٹوں میں مابندیوں کے حوالے سے ماس ہے ماس کے بعد سینٹائزر ہے اس کے بعد فاصلہ ہے وہ سارا ہم نے کوشش کی اور پورا کیا الحمدللہ لیبرٹی میں آپ کو نہیں کوئی پتہ لگے گا کہ لیبرٹی میں جو تنگ مزار ہیں ان میں تو چلے مجبوری ہے کہ وہاں ہو گیا لیکن جو لیبرٹی اور یا جو فوٹر سٹیڈیم یا وائی بلوک ایچ بلوک جو کھولی مارکیٹ ہیں وہاں پر ایسی پرابلم نہیں ہوئی وہاں ایسی پرابلم نہیں تھی لیکن اب اگر آپ بات کریں اچھرے کی فروز پروڑ کی تو وہاں ایسی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ بزار بھی تنگ ہیں رشت وہاں آرڈرڈری زیادہ ہوتا ہے وہاں رہائش بھی کمرشل سے علاقہ نہیں ہے جہاں کمرشل مارکیٹ ہے وہاں اوپر رہائشیں ہیں وہاں بھی مکس ہے سارا معاملات اس وجہ سے وہاں پر ہوتا رہا اور وہاں سے پھر یہ ہم اس کا مقابلہ لیکن مقابلہ ہم نے کیا ہم ابھی تک کر رہے ہیں جولرز یا اور بھی کوئی بھی تاجر جولرز کے علاوہ کپڑے والے سب نے جتنے بھی ٹیڈ ہیں سب نے اس کوویڈ کا مقابلہ کیا اور اللہ سے مانگا اور اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم دنیا میں سب سے کم ایفیکٹ والے ہے پاکستان تو انشاءاللہ آگے بھی ہم این ہی اتیاطوں سے چلتے رہیں گے تو اللہ اس بیماری سے ہمیں جان چھڑا دے گا دیکھیں ہمارے فاؤنڈر کے تاریخ مزوہ صاحب صدر پر پریزنٹ ہیں اس وقت لاہور چمبر کے اور بے انتہا ٹائم دے رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے لوگ آتے ہیں ان کو بلاتے ہیں کوئی بھی مسائل کاجر کے ہوں جس بھی مارکٹ کا ہو اس مارکٹ کے بھی بندے بلاتے ہیں اور خود جس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ہو معاملہ اس ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم کو بلاتے ہیں ان کے آگے اپنے مسائل رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ چمبر میں ہی وہیں اسی موقع پر ہی ان کے آرڈر سے وہ مسائل حل ہو جائیں اور الحمدللہ الحمدللہ ہو بھی رہے ہیں لیکن مسائل کا دیکھیں لاہور میں اگر آپ بات کریں تو مسائل سب سے بڑا مسئلہ لاہور میں پارکنگ کا ہے اب پارکنگ میں ٹوکن لگانا پارکنگ کا حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ اس کا رستہ اور پارکنگ پلازے بنایا جائیں جو کنسنسن کریں گے آپ پارکنگ پلازے پارکنگ میں آئی ڈی پلازہ جو ہے وہ سارا لوڈ اٹھاتا ہے حال لوڈ پہ پلازہ بننا چاہیے حال لوڈ پہ جگہ موجود ہے نوکلیٹیو یہ نسبت لوڈ پہ بننا چاہیے اچھرے میں کوئی جگہ ڈھونڈ کر پراپر پارکنگ پلازہ بنے تو وہ اس ایریا کو کور کر لے جتنے اوبر ہیڈز بنے ہیں ان کے نیچے پارکنگ کی پراپر اجازت ہو سیکورٹی کے ساتھ وہ کور کر لے گی پارکنگ کو ایک بندہ یہ گاڑی یہاں لے کے جاتا ہے وہاں ایسا نہیں ہے وہاں اس کو پتا ہے کہ گاڑی اکیلا لکالنا میرے لئے مشکل ہے وہ چار آدمی پانچ آدمی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں اور جاتے ہیں یہاں ہم ایک اگر میں سمجھیں فرض کریں میں گلبرک سے جا رہا ہوں مالورڈ کی طرف تو اکیلا ایک گاڑی جا رہا ہے پیچھے جو میرا بندہ ہے وہ بھی اکیلا ایک گاڑی میں جا رہا ہے یہ جا کر چار گاڑیاں کہاں جا کے کھڑی ہوں گی وہ چاروں ایک گاڑی میں آ سکتے ہیں اس کا کوئی طریقے کار یہ لکالا جائے گا اس میں دل کو وسیع کرنا پڑے گا تب جا کے معاملات حال ہوں گے ہم یہاں پر پانچ آدمی آتے ہیں پانچ گاڑیاں لے آئیں تو پھر کسٹمر کی گاڑی کہاں لگے گی یہ سیچویشن بہت زیادہ خراب ہے ڈرائیور نہیں کوہر رکھ سکتا ہر ایک آدمی ڈرائیور افورڈ نہیں کر سکتا اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ اچھی ہو تو میں خود پبلک ٹرانسپورٹ پہ آؤں گا میں گاڑی کیوں لے کے آؤں گا کہ جب مجھے پتا ہے کہ گاڑی نے لگ بھی جانا ہے کہیں سے گاڑی کی پارکنگ کی بھی پرابلم ہے میں پیٹرول بھی خرچوں اس سے بہتر ہے میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ پچاس سو بھی خرچوں گا اپنی جگہ پہ پہنچوں گا اس قسم کی سہولتیں جو دنیا میں ہیں فرانس میں ہیں پورے یورپ میں ہیں میں یورپ کے تیتیس مولک پہ رہا ہوں سویڈن سے لے کر آخری ہر تک سپین فرانس جرمنی ہر جگہ یہ سہولتیں موجود ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کریں گے تو لاہور میں کراچی میں پورے پاکستان میں پارکنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور سستہ مسئلہ حل ہو جائے گا سب سے سستہ کیا ازا اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں ان کے ساتھ مل کے یا دوسری عودے دروان جو ان کے ساتھ مل کے تاکہ جو ہے تاجر برادری کو جو ہاں کوئی مسئلہ مسائل در پیشنا اور ان کی بہتری کے لیے مزید کیا اقدامات لیکن ہمیں خود ہی اٹھنا پڑے گا ہم کہیں کہ یہ ٹریفک والوں کا مسئلہ ہے یا پولیس والوں کا مسئلہ ہے یا کسی ٹیکس والوں کا مسئلہ ہے یا پراپٹی ٹیکس والوں کا مسئلہ ہے ایسے نہیں ہوتا آدمی کو اپنے مسائل کے لیے خود کٹھے ہونا پڑے گا خود تاجروں کو کٹھے ہو کر پورا ایک لائے مل بنا کے دینا پڑے گا کہ ہمیں یہ طریقے کار سوٹ کرتا ہے اس طرح ٹیکس دینا ہمارے لیے آسان ہے اس طرح پارکنگ کرنا ہمارے لیے آسان ہے اس طرح ہمارے لیے ٹریفک کے مسائل ہمارے کٹھے نہیں ہوں گے ہم خود بنا کے دیتے ہیں یہاں پر کہ اس سڑک کو ونوے آپ کریں تو یہ فائدہ ہے اس سڑک کو آپ ونوے کٹھوے رکھیں اس کو اگر آپ ونوے رکھیں گے یا اس کی ٹائمنگ یہ کریں کہ شام کو اس کو ٹووے کریں اور دن میں ونوے کریں کیا حکومت آپ کی بات نہیں سنتی اگر آپ حکومت کا ساتھ بات کرتے ہیں نہیں نہیں سنتی بات حکومت بات سنتی ہے چیمبر کے حوالے سے سنتی ہے اگر نہیں سنتی تو پھر ہمیں دوبارہ احتجاج میں جانا پڑتا ہے لیکن احتجاج میں جاننے کی زیادی پڑھی گی حکومت بات سن رہی ہے مختلف مارکٹس میں دیکھا گیا ہے کہ لہور پارکنگ کے نام سے جو ہے مختلف جگہوں پہ لہور پارکنگ پارکنگ جو ہے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں چھوٹ چھوٹے سٹینڈ بھی لگائے ہوئے ہیں جس بجا سے جو ہے گزرنا ہی اتنا دشوار ہو جائے اگر ہاروڑ آپ دیکھ لیں تو ہاروڑ میں جگہ نہیں ہے آزو مارکٹ دیکھ لیں وہاں جگہ نہیں اچھرا دیکھ لئے تو وہاں جگہ نہیں تو اس کے لئے یہ لاہور پارکنگ جو ہے اس کے طرف اے کہ آپ کے جو ادھر دروان ہے وہ کوئی بات نہیں کرتے کہ یار آپ لوگ جو ہیں اس کے لئے اگر آپ نے پارکنگ ہی لگانی ہے تو کوئی پلازہ بنا لو وہاں بے مقصود جگہ رکھ لو تاکہ جو ہے شہروں کو مشکلات ہم نے اس میں پہلے بھی کہا ان کو کہ نشاندہی کی ہے کہ مختلف جگہ پلازے پارکنگ پلازے بنائے جائیں اب اس وقت لاہور پارکنگ کا جو تھا معاملہ وہ ایک تاجر کو ہی دیا ہے گورنمنٹ نے میں اس میں خوش ہوں کہ وہ سمجھتا ہے مسائل کو شاہرم مارکیٹ سے ان کا تعلق ہے شاروخ جمال جو ہیں وہ لاہور پارکنگ کو ہیڈ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی پارکنگ کے علاوہ بھی پارکنگ کی حال روڑ پہ پرابلم کیا ہے یا شالوی میں پرابلم کیا ہے انکروجمنٹ انکروجمنٹ ہٹے گی تو پارکنگ جال ملے گی نا انکروجمنٹ پہلے بن گئی دکانوں کے آگے دکانیں بن گئی اس کے آگے ریڈی بن گئی ریڈی کے بعد جب گاڑی لگے گی تو سڑک پہ چلنے کی جگہ نہیں بچے گی جو شالمی کو اگر آپ چھوٹی والے دن دیکھیں تو اس میں دونوں طرف تین تین لائنوں کی گاڑیاں گزر سکتی ہیں اور جب عام آپ بیزی ڈے میں دیکھیں تو ایک گاڑی بھی نہیں گزر پا رہی اس کی وجہ یہی ہے کہ دکانداروں نے اپنے دکانوں کے برامدے بیج دیے برامدے قرائے پہ دیے ہوئے ہیں اس کے آگے پھر سٹینڈ والے بعد میں ہے اس سے پہلے درمیان میں پھر ریڈی والے ہیں اس کے بعد جب سٹینڈ والے آپ مٹسکلے لگاتے ہیں تو بالکل بھی نہیں جو پارکنگ کا ٹھیکہ دیا جائے اس میں اگر رانگ پارکنگ کرائی ہو ٹھیکہ دار نے تو وہ ٹھیکہ دار ذمہ دار ہے کہ اس نے غلط گاڑی کیوں پارک کروائی یہاں پر اپنے پچاس روپے کی خاطر اپنے ساٹھ روپے کی خاطر غلط گاڑی کھڑی کروا کے اور ٹھیکہ دار کہتا ہے بس اور جو لگا رہا ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے ٹھیکہ دار کو بس دو منٹ میں آیا وہ جو دو منٹ اس کے ہیں وہ دو گھنٹے کے ہوتے ہیں گاڑی غلط پارک کر جاتا ہے اس سے پوری لائن کی لائن ڈسٹر ہو جاتا ہے سر مختلف مارکٹوں میں دیکھا ہے جو مارکٹ کے صدور ہیں ان کی جانب سے اگر کارپریشن والوں کو کہا بھی جاتا ہے وقتی طور پر کاروائی ہوتی ہے وہ جو دکانوں کے باہر اڈے بگرہ لگے ان کو اٹھایا بھی جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر واپس آ جاتا ہے اس میں گفلت کس کی مانی جاتا ہے لیکن جی میں تو یہاں کا تجربہ بتاؤں گا لیبرٹی مارکٹ کا لیبرٹی مارکٹ کی میں یو کے اندر بلکل لنڈا بزار بنا دی ہے بے شمار ہم دفعہ آپریشن کرا چکے ہیں خود کر چکے ہیں تھانے کی ٹیم کو لی جا کے ساتھ کرا چکے ہیں لیکن تھانے والے کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیمو کا کام ہے اور ٹیمو والے جو ہے نا تہبزاری والے وہ ملے ہوئے ہیں وہ جب ایک ریڈی بان سے مہینے کے پیسے لیں گے اڈے لگوانے والوں کے پیسے لیں گے جب وہ اس میں کمائیں گے تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ کلیر کرا لیں گے ہم نے ان کو بے شمار درخواستے دیں کبھی وہ ہمیں فوٹبال کی جگہ ایز ایونین ہم کبھی وہ ہمیں لیبرٹی تھانے میں بھیج دیتے ہیں کبھی دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں پھر جتنے ہم اڈے صاف کرواتے ہیں دس مینٹ بعد وہ اڈے لگے ہوتے ہیں اور ڈنکے کی زوڑ پر لگے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے ٹیمو ہوتا ہے تو ٹیمو اگر آ چاہے تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اب سوائی نہ کرا سکے ٹیمو ہی جیلی سفائی کرا سکتا ہے یہ میں نہیں مانتا کہ ٹیمو اپنے علاقے کی سوائی نہ کرا سکے اڈے ختم نہ کرا سکے یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ٹیمو کے پاس آتی ہے ٹیمو جب سفائی کرا لے گا تو پارکنگ بھی صحیح ہو جائے گی رچ بھی نہیں پیدا ہوگا بینکوک کی دیکھیں ہانگ کونگ کی روڈے دیکھیں ہم سے بہت چھوٹی ہیں ہماری روڈے ان سے زیادہ چوڑی ہیں اس کے باوجود وہاں ٹرافک پھسی نہیں ہوتی یہاں ٹرافک پھسی ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے پارکنگ کے لڑکے نون کمرشل ہیں ان کو پتہ نہیں وہ صرف اپنے ساٹھ روپے کی خاطر سرک بند ہوتی ہے بند ہوتی ہے وہ نہ ہو وہ اپنی گاڑی کسی کی بھی گاڑی کہیں بھی جگہ پہ پارکنگ کرا دیتے ہیں اس طرح جو پارکنگ لگا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کیا کروں جی ریڈی والا آگے ہٹانی رہا یا جو جس نے کھوکا لگایا ہے وہ آگے سے ہٹانی رہا اس کو جب یونین ہٹانی کوئی کرتی ہے تو وہ اس کے پیچھے ہاتھ لکلتا ہے ٹی ایم او کا اس کے پیچھے کسی نہ کسی ادارے کا ہاتھ لکلتا ہے اس کو آپ ہٹاتے ہیں تو وہ لڑائی ہیں لیلی یہ تلکے کار ٹی ایم او ہی کرے گا ہول روڈ کو لیبرٹی مارکٹ کو لیبرٹی مارکٹ تو لنڈا بزار بنا ہوا ہے اور اسی وجہ سے بنا ہوا ہے وہ کہ اس کو کیلئر ہونے نہیں دیتے یہ لوگ جب ہم کیلئر کراتے ہیں تب وہ ڈھال بن کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ غریب آدمی ہے یہ میرا آدمی ہے بھئی تم غریب آدمی ہے تو تمہارے پر لینڈ ہے تم وہاں جگہ دے دو کسی گرانڈ میں ان کو دے دو کہ وہاں ان کو بنا دیا جائے دکانیں بنا دی جائیں اس کو تیار نہیں ہے یہاں پر ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں وہ رشوت کی کمائی کو حلال سمجھ کر وہ کہتے ہیں جی غریب آدمی ہے اس کو اڈا لگا رہے ہیں تو اس کا اور دوسرے کو اٹھا دو اور ہر دکاندار کے آگے جو اٹھوانا چاہتے ہیں ان کے آگے ٹی امو آگے آجاتا ہے اور جو نہیں اٹھوانا چاہتے ان کے آگے خود دکانداروں نے آگے دس دس بیس بیزار پہ تیس تیزار پہ مہینہ لینا شروع کیا ہو بیٹھے پنجاب گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ صاحب کو نیچے والے جتنے بھی ادارے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ آجروں سے ہے ڈائریکٹ دکاندار سے ہے ان کو ان سے رپورٹ لینی چاہیے وہ آ کے یونینز کو دوبارہ بلائیں تمام صدوروں کو دوبارہ بلائیں پہلے بھی بلاتے رہے پچھلی گورنمنٹ بھی بلاتے رہی ہم سیون کلب روڈ جاتے رہے وہاں مسائل اپنے لکھ لکھ کر دے کے آتے رہے مارکیٹ کمیٹیاں مارکیٹ کے سویسیشنیں اور مارکیٹ کنٹرول پرائس کنٹرول کمیٹی ان کو دوبارہ بہت سخت طریقے سے ایکٹیو کرنا پڑے گا ونہ یہی حال ہوگا کہ کہیں ٹیماتر ساٹھ روڈ مل رہا ہے اور کہیں تیس روڈ مل رہا ہے کہیں پچاس روڈ مل رہا ہے ایک ہی لاہور میں چھے چھے دا آٹھا ٹریٹ جو ہے نا جس کا دا جہاں لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے جب پرائس کنٹرول کمیٹی ایک بنیوی ہوگی جو پہلے بنیوی تھی پہلے وہ فعال تھیں کام کر رہی تھیں اب نہیں کام کر رہی اسی طرح مارکٹ کے میٹیاں کوئی کام نہیں کر رہی اس طرح مارکٹس کی یونین ہر مارکٹ میں جو دو دو تین تین یونین بن گئی ہیں ان کو ختم کرائے جائے ان کو الیکشن کرائے جائیں اور پھر جو جیتے ہیں اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے ایک سال کے لیے اور دو سال کے لیے جتنے سال کے لیے اس کا وہاں پر ٹینور بنتا ہے اور پھر ان سے کام لیا جائے ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے ذمہ لیری آپ کو یہ دی گئی تھی آپ نے کیوں نہیں کام کیا اس کے علاوہ مختلف تاجر برادری جو ہے ان کو مسئلہ مسائل جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کو جو ہے تاجروں کے مسائل کی طرف جو ہے بڑھ چڑھ کر رسالہ لینے تاکہ جو ہے ان کے مسائل جو ہے وہ حل کیے جائیں اس کے علاوہ جو ہے ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو ہے چیمبر اوف کامرس کی جو ہے مدد سے جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تاجر کے جو ہے مسائل نہ بڑھیں بلکہ جو بڑھ رہے ہیں ان کو جو ہے دن پر دن روکھا جائے ناظرین جازیزی اللہ حافظ